اتر پردیش میں جس طریقے سے دنگے بھڑکے خاص طور پر سیئے کہ ویروت کے دوران آروپ سیدھے سیدھے پی ایف آئی پر لگا اور اس بیچ میں پولس پرشاسر نے اپنی جانچ میں پی ایف آئی کو اس کے لیے اس کے کئی سارے لوگوں کو دوشیں بھی پایا گرفتاریوں کا سلسلہ چل رہا تھا اور اسے بیچ میں آج بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں پرتارپور جو کہ با جہاں سے دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہیں فنڈنگ کا آروپ ان لوگوں کے اوپر میں ہے کہ کیونکہ ان لوگوں کے بینک ایکاؤنٹ سے جس قسم کی جانکاریاں بیل رہی ہیں اس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے پی ایف آئی کی یہ لوگ اس پوری ہنسا کو لے کر کے انہوں نے ایک شڑینت رچا سازش رچی اور اس کے بعد میں یہ گرفتاری ہوئی ہے اپنے دونوں سیوگیوں کی طرف اس وقت سیدھے روح کریں گے کانپور سے ہمارے ساتھ میں نیرج عوستی اس وقت جڑ چکے ہیں اور میرٹ سے ہمارے ساتھ میں منوور چوہان جڑ چکے ہیں نیرج دو گرفتاریاں بتائی جارہی ہیں کس کس قسم کے آروپ ان لوگوں کے اوپر ہے اور پولیس کہہ کیا رہی ہے گرفتاری کے بعد موکشمنٹری کا سکروار کو بیتے سکروار کو کارکرم تھا اس کے پہلے ہی پہنچ لوگ گرفتاری بابو پولیس نے کی تھی اور ان کو پی ایف آئی کا صدر سے بتاتے ہوئے ان کی گرفتاری کی گئی تھی ٹھیک ہے آپ کی طرف رخ کروں گا میں نیرج اب ہمارے ساتھ میں میرٹ سے منوور بھی اس وقت جڑ رہے ہیں منوور گرفتاریاں میرٹ اور کانپور دونوں جگہوں سے ہوئی ہیں اب کتنے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اب تک جانچ میں پولیس نے ان لوگوں کے خلاف کس قسم کے کس قسم کی باتیں ساپنے آئی ہے کہ آخر ان کا اس پورے معاملے میں انوالمنٹ کیسا تھا جب بار سب سے پہلے بتا دوں رات ہی جو پرتاپور پولیس ہے اور جو سرورپور پولیس ہے انہوں نے دو گرفتاریاں کی ہیں سرورپور کے خیوائی سے مستقیم نام کے وقت کو پکڑ گیا جبکہ پرتاپور کے سولانہ سے عرفان نام کے وقت کو پکڑ گیا دونوں ہی لوگ پی ایف آئی کے صدر سے بتایا جا رہے ہیں حالانکہ دونوں کا ہی شانتی بھنگ میں چلان کیا گیا ہے اس سے پہلے جب 20 دسمبر کی گھٹنا میرٹ میں ہوئی تھی چھے لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس پرکرن میں بھی انیش خلیفہ سہیت جو کی سرگنا بتایا گیا تھا پانچ لوگوں کو پولیس نے جیل بھیجا تھا فیلال میرٹ سے ہی سات گرفتاریاں پی ایف آئی کی بتایا جا رہی ہیں ان لوگوں پر آروپ ہے کہ انہوں نے میرٹ کے اندر جو اینر سی سی اے کے خلاف ہنسہ ہوئی تھی اس میں جو پیسہ تھا وہ باٹا تھا اپ دریوں کو پیسہ دیا تھا اور باقاعدہ 12 اکاؤنٹ پولیس کی رڈار پر ہے بار اکاؤنٹ کی پولیس ڈیٹیلی کا نہیں جانچ پڑتال کی جاری ہے کیونکہ اس میں ایک موٹی رقم آئی ہے اور ون پیسوں کو بہت سارے لوگوں کو دیا گیا ہے ان کے موائل نمبر کو بھی لوکیٹ کر کے ٹریس کر کے کنکن لوگوں کو ان سے کال کی گئی ہے اور کتنی کتنی باتی ہوئی کس کس قسم کے باتے ہوئی ہے اس آدھار پر ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی مشکلیں اور بڑھیں گی دیکھیں جب بار کل 12 اکاؤنٹ جو ہیں پولیس کی رڈار پر ہیں 12 اکاؤنٹ میں 4 اکاؤنٹ میں مانا جا رہا تھا کہ ان میں 3 کروڑ کی فنڈنگ ہوئی ہے جو کی ستھانی ہے جو دروی تھے ان کو باٹی گئی ہے حالانکہ SDPI پر پولیس نے جب ریڈ کی تھی تو SDPI کے پاس جو ایک اکاؤنٹ تھا اس میں کیول دو لوگوں کو پیسے دی گئے تھے جو کین کے وہاں سویپر اور جو انیے لوگ ہیں 8000 اور 12000 روپے کے تنفع جاتی ہے لیکن PFI کے ابھی جو 12 اکاؤنٹ سے ان کی کوشش جاننے کی جاری ہے لیکن چونکہ پچھلے دنوں سے جو بینک کلمچاری حرطال پر تھے وہ اس چکر میں ابھی تک بھی جو بینک اکاؤنٹ ہے 12 ان کا ڈاٹا نہیں آ سکا ہے حالانکہ انپوٹ پولیس کے پاس یہ بھی ہے کہ 4 اکاؤنٹ میں 3 کروڑ کی ٹرانجکسن ہوئی ہے یعنی فنڈنگ ہوئی ہے جو کی پورا پلان تھا میرٹ کو جلانے کا چونکہ 6 لوگوں کی میرٹ میں موت ہوئی ہے اور کئی پولیس کروی گھائل ہوئے تھے میرٹ میں بڑا پلان تھا لیکن وہ پلان ایسفل ہوا پولیس کی مستعدی کے چلتے پلان کو سفل نہیں کیا جا سکا ہے حالانکہ SDPI اور PFI جو دو سنگٹھن ہیں میرٹ میں ان کے سکرید صدسیہ لگتار گرفتار ہو رہے ہیں جب بار لیکن اب پولیس ان کے سب سے پہلے اکاؤنٹس خانگالے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی کے آدھار پر جو آگے جو لوگ جیل جا چکے ہیں ان پر دھارائیں پڑھا ہی جائیں گی منور بہت شکریہ آپ کا اور نیرش بھی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے کانپور سے آپ دونوں سیہیوگیوں کا بہت شکریہ